آپ کی کیفیت دیکھ کر دو چار باتیں میں کرنا چاہتا ہوں میں کم از کم توجہ کم از کم بسم اللہ خیر مقدم اے جناب آپ کا میں کم از کم جب گھر سے چلتا ہوں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں یہ نیت لے کے کبھی نہیں نکلا کہ محفل پہ جاؤں گا بندیاں دی یہ کرادا آنگا وہ کرادا آنگا اور میں آتھا تھلے نہیں ہوندہ آنگا تو بنا بنا دی سوانے لگنی اچھا اللہ ہوندیا میں کم از کم میں ارادہ لیکن نہیں نکلیا لیکن تسی کی ارادہ لیکن نکل دیو تسی جان دیو توڑا رہا ایک تو مندر نامے میں توڑے سامنے رکھنا ہوں تسی حضور دی محفلے بیٹھے ہو اپنی کیفیت سجد ایک خبی نظر مار لو تے میری گلوں سننا ہے تے دل دے وچہ اپنی ایک عدالت لگانی تے پھر تسی او دا پیس لکھانا ہے تے بات چو میں پھر بھی نہیں کہنا ہے کہ تسی شبانہ لکھو یا نہ ہو میں پھر بھی نہیں توڑا تواڑی مرضی ہے اپنی عدالت خود لانیں گے ایک باری پہلی پہلی میری گزارش ہے ادب دنال اپنے گوڑے مبارک چھاڑ دو اپنے گوڑے مبارک چھلے راک دو میرے کو باما لکھا لو جدوں جانا ہے انا نے نال ہی جانا ہے ایک طریقہ کار ہے ہر چیز دا اچھا جدوں اسی جنادے دے ویشمولیت واسطے جانے ہیں او میت والے کار جا کے جتے ساڑھا بیلی سجن سنگی ساڑھا رشتہ دار عزیز اس دنیا تو چلے جانے ہیں اسی جدوں انہوں نے کار جانے ہیں تو اتھے جا کے کدھی شادیاں دیا گلہ کیتیاں نے اوہ فلانے نے بھائی شادی کیتی ملے دیتے بھائی چاک بناتی اوہ فلانے گلوکار آگیا یا فلانا ہونا نہیں ہے جو کرتا ہو کرتا کدھی کسے نے جا کے گلہ کیتیاں نے ایک کوری بولو تیسے یا اپنی زبان دے ویتیار نہیں کر دینا کیوں اوہ دی وجہ کیے اسیانہ بندہ بول کیا کہے گا یارے موقع محل نہیں دیکھو یہ فوتکی والا کار ہے یہ تھے جوان بھتر یا جوان تھی دنیا تو ٹھوڑ گئی یا ماں پہ چلے گئے تے اتھے خوشیاں دیا گلنا سجدیاں بولو ذرا اتھے خوشیاں دیا گلنا سجدیاں نہیں سجدیاں نا اچھا اے تے بارکس چلے جائیے شادی والے کار اتھے جا کے کہ یہ ماظلہ یارو فلانے دا جوان بھتر روڑ تے جانے ایکسیڈنٹ ہویا تے پائی قدی کسے نے گلے کیتی ہے اوہ بولو تے صحیح نہیں کر دے نا کیوں وقت دے اب تقاضہ ہے یہ ضرورت ہے وقت دی بھی اسی یار جیڈی جگہ دے بیٹھے ہیں اسی ہو دے مطابق موقع محل دے مطابق گلے کریے اس طرح ہی ہے این جی ہے تے میں نوہ سمجھ نہیں ہوں دی جو دوں حضورت ہے ذکر چاہ جانے آتے اسی چودری بان کے پہ جانے آتے ہر چیز تے کوئی تقاضے نہیں ہر جگہ دیکھ اپنا سٹیٹس اپنا مقام ہے لیکن کم از کم تسی ایس طرح دا محول پیدا نہ کرو حضورت دی اپنا ٹرینٹ چینج کرو اپنے اندر تبدیلی لے کے ہو تو انہوں الڑ بلڑ باوید آتے بابا کنک لیاوے گا بندہ سنائے دے پھر ہی تسی بولو سبحان اللہ تے گلہ کی دے دی تے پتے دی بندہ کر دیا تے تسی کو بھی لگا رہا ہے خدا دے لئی اسی اگر انگلیش کمنٹری سمجھ سکنے ہیں نا میچ دی انگلیش ٹیلیویزن چینل اسی دیکھ سکنے ہیں بھی کہ سارا دن گوگل چھکے چھوڑا سکنے ہیں تے کم از کم اردو ہے چو زور دی نہ سن کے محبت نہ سبحان اللہ تے کیا دیتا کرو یار اپنے مزاج دیگا لے اپنے محول دیگا لے حافظ صاحب قبلہ جان دے نہیں میرے پرانے سنگی بلی میں نو جان دے نہیں اگر گالے صرف یہ ہے یہ نا کہ تسی سبحان اللہ نہیں کہنی تے میں کل وانی میں میرے کو خدا دی قسمیں مرشد جوڑے اندھا صدقہ وہ ساریاں پڑیاں موجود رہے کہ میں تو انہوں بلا بھی سکنا تے کھڑا بھی کرا او دا مقصد کوئی نہیں او دا مانی کوئی نہیں اور میں دو چار پانچ شیر پڑھنا تو انہوں جتے گال سامجھ آ جائے تو اسی سبحان اللہ کہنا ہے جیڑی بولی تو انہوں چنگی لگ جائے میں آج تو کوئی آٹھ دس سال پیچھے کلام پڑھے اسی بارہ زبانہ دے اندر بڑا فیمس ہویا بہت سارے نکیبہ نے کلام پڑھے کہ میں آج چونہ عوضے بچکوچ اشار آپ دے دوستان لی بارگاہ جو پیش کر دیا تو انہوں جیڑی چنگی لگے گی جس طرح شیڈیول ہے میں پیش کر دیں ایک باری سبحان اللہ خیر مقدم کرو میں سارہ لے رہا ہوں اس حب سے پہلے نواز بھائی حضرت حسان بن صحابت آپ کے اس سورہ آفاق شیر سے عربی زبان سے سارہ لیتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْتَ رَكَتْوَائِنِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْتَ لِدُ النِّسَاؤ خُلِقْتَ مُبَرْرَعَمْ مِنْكُ لِعَائِبِنِ کَانْنَا كَكَدُ خُلِقْتَ كَمَاتَ شَاؤ عربی اگر آپ کی فہم سے ورا ہے تو اس کا میں اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں محیب سورج جگے ہوئے ہیں میرے وطن کی گلی گلی میں عجیب خوف و حراس پایا چمن چمن میں کلی کلی میں سکون کی دولت بھی ایک نایاب جن سے لگتی ہے اس جہاں میں قرار پایا تو صرف پایا نبی نبی میں علی علی میں قرار پایا تو صرف پایا قرار پایا تو صرف پایا نبی نبی میں علی علی میں اگر آپ اردو پہ بھی نہیں بولنا چاہتے میں انگلش کافیہ اور عدیب کا سہارہ لے رہا ہوں حضرات تو جو رکھنا ہے تو سبحان اللہ کہنا ہے گزرے زندگی بیسٹ مدینے تھنڈے رہنڈے چیست مدینے ایتھے رہ کے کی لہنہیں ہو جائیے اڑڈیسٹ مدینے گزرے زندگی بیسٹ مدینے تھنڈے رہنڈے چیست مدینے ایتھے رہ کے کی لہنہیں ہو جائیے اڑڈیسٹ مدینے ہر پاسے پہی رحمت وستی ایسٹ مدینے بیسٹ مدینے او درموئی بلیس نہیں کرتا کارنا لینڈ اریسٹ مدینے ناصر دین عقیدہ سب کو جو ہو جاندہ ہے بیسٹ مدینے اگر آپ انگلش کافیہ پہ بھی نہیں بولنا چاہتے کوئی بات نہیں چشت نگر کے ساکھی آپ کو میں انڈیا میں لے جاتا ہوں ہنڈی کافیہ میں کہہ دیتا ہوں جس بندے پہ ان کی نجریہ ہو جاتی ہے دلہن جیسی اس کی عمریہ ہو جاتی ہے ناصر موری بات صدائیں جاتی ہیں مورے نبی کو پہلے ہی خبریاں ہو جاتی ہیں ناصر موری بات صدائیں جاتی ہیں ناصر موری بات صدائیں جاتی ہیں مورے نبی کو پہلے ہی خبریاں ہو جاتی ہیں اگر آپ ہندی کاکیا پہ بھی نہیں بولنے والے آؤ آپ کو لے کے جاروں سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کی نگری میں سرائی کی زبان میں شاعر کہتا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیڑی راوچ بہاندہ شوق جو ہے قدائت بہاندہ قدائت بہاندہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیڑی راوچ بہاندہ شوق جو ہے قدائت بہاندہ قدائت بہاندہ تیڑا نقشے قدم متانظر پوے قدائت بہاندہ سونا آندہ ناصر آج جوندہ نیت روج طریقہ میں تھباندہ اگر آپ کو سرائی کی بھی نہیں سمجھے تو میں پوٹھو ہاری زبان میں بات کرتا ہوں اگر سبان اللہ کھو گے تے پھیر ایک واری پھیر سبان اللہ کیا منتہارے جہانہ دا والی نہ تینڈی منے سی نہ مینڈی منے سی قیامت تیہارے جہانہ دا والی نہ تینڈی منے سی نہ مینڈی منے سی قیامت تیہارے جہانہ دا والی نہ تینڈی منے سی نہ مینڈی منے سی منے سی تا اپنے نبی دی منے سی نہ اوستی منے سی تا وقت کہیں دی منے سی منے سی تا اپنے نبی دی منے سی نہ اوستی منے سی تے وقت کہیں دی منے سی اگر آپ کو یہ بات بھی طبیعت پر ناگوار گزری ہے میں اس کا ترجمہ پشتوں میں کر دیتا ہوں سبحان اللہ نات میں حضور کی پڑھ رہا ہوں سبحان اللہ تسی قدی کے بولا ایک باری پھیر سبحان اللہ حضور کے یوسف کو لے دے بدو کے کلام داکائیلو دالاوے سرورے علامہ حضور کے یوسف کو لے دے بدو کے کلام داکائیلو دالاوے سرورے علامہ زونبرے پیکار دے محبوب دمرہ شان دے بہوا سمرو خیستہ نبی سلطان دے بہوا بہوا سمرو خیستہ نبی سلطان دے اگر آپ اب بھی نہیں بولنا چاہتے تو پھر گھر جا کے سیڑھی لے کے سبحان اللہ کہہ دینا یاد کہا جی کے سبحان اللہ دی چھل بڑھ کے ایک بری پھیر ایک بری پھیر سبحان اللہ بہوا دے بلنگ سبحان اللہ معاشر دا میدان سی لگا نکری ہر انسان سی لگا جنت والے جنت چلے دوزخ والے دوزخ چلے رہ گے پچھے دو نمانے عمل عملوں خالی خانے خلاف معمول چیز مل جائے بندہ بڑا حیران ہوتا ہے آج اگر ایک سو سنتی رانز بڑھان تو بار پاکستان جتے جاندہ نا انہوں نے سوچنا سی یار ایک کی میں ہو گیا خلاف معمول ہے کم از کم پہلے ٹارگٹ اچھا دینا چاہیے دا جیتے ہو دے تو بار بندہ دیتا توقع ہوگار سکتا ہے خلاف معمول جتوں گل ہو جائے نا پھر وہ بندہ سوچنے کے مجبور ہو جائے نا یار ایک کس طرح اللہ پاکستان نے حکم دیتا نا بھی کسی جنت وہ دو ماں روکے عرض گزاری سن فریادہ ذات باری متھے لکھیا دوزخ والے چی جوینے سب تو کالے سوچتا پیائے جی یہ ساڑا جنت دیوچ کی یہ ساڑا سوچتا پیائے جی یہ ساڑا جنت دیوچ کی یہ ساڑا رب فرمایا سن لو کلا تو انو کیوں میں دوزخ کلا خوشیاں مانو جگ جگسو ذرا اپنے اپنے ناتے دسو ذرا اپنے اپنے بولو ذرا ذرا اپنے اپنے ناتے دسو میرا آخری منظر نام گال ختم ہو گئی ہے پہلے نیمو ربوال تکیا مولا احمدنا گھر والے ہاں رکھیا تیڑا بندہ حافظہ مون میں نہیں بولے گا نا واللہ بللہ سمہ سللہ میں شرعی قسم اٹھا رہے ہیں کبر دی پہلی رات تک دکھی جاوانگا حضور دی نات واسطے حضور دی عظمت واسطے اور حضور دیش میں محبارک تو وعد کے میرے کوئی اور کوئی وڈی گال نہیں ہے تو وضع رکھنا ہے پہلے نیمو ربوال تکیا مولا احمد ناکر والے ہاں رکھیا مردوجہ بولیا ذرا اچھیرا مولا نام محمد میرا مردوجہ بولیا ذرا اچھیرا مولا نام محمد میرا بس مرد مولا فرمامن لگا میں تائیوں تکرم کمامن لگا تو اڑے عیب نہیں کھولا گا میں کیونکہ میرے یاردہ نام ہی کافی تو انہوں دیتی ایس لئی معافی کہ میرے یاردہ نام ہی کافی نہ والد نہ چھاندہ صدقہ نہ جنت دی چھاندہ صدقہ تو انہوں صرف معافی دیتی اپنے یاردے نام دہ صدقہ آئیے دوستانے دیوکار میں آپ کے اس خوبصورت گاؤں کے ایک خوبصورت سناتان حضور نے اپنی نات کے تصدق سے بے پناہ عزتوں سے نواز رکھا ہے میری براد برادر مکرم حافظ محمد ندیم قادری سائے ملتمی سخواب تشریف لائیں کریم آقا کی خوبصورت وارگاہ میں گلہائی نات پیش کرنے کی سہادت احسل فرمائیں اب ایک نعرہ بلند فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رشالت نعرہ رشالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدhu